رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بہاں نہایت رہنوالا ہے تو پیارے بچو آج ہم ڈیسیمل کی ملٹیپلیکیشن کریں گے with 10th and 100 تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسیمل اشاریہ کو کہتے ہیں اور ڈیسیمل کے بعد جو نمبر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم اس کے بعد ڈیسیمل پلیسز کہتے ہیں جیسے ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد اس میں 2 ڈیسیمل پلیسز ہیں تو آئیں find the product of 7.5 and 0.6 تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اشاریہ کو بھول جائیں اور ان کو جیسے عام نمبروں کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اس دو نمبروں کو بھی عباس میں ملٹیپلائے کریں تو اگر ہم 75 کو 6 سے ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس 450 آتا ہے دوسرے سٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو دو ہمارے پاس فیکٹرز ہیں ان کی ڈیسیمل پلیسز کی گنتی کرنی ہے آپ دیکھیں کہ 7.5 میں ایک ڈیسیمل پلیس ہے اور 0.6 میں بھی ایک ڈیسیمل پلیس ہے تھرڈ سٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ دونوں فیکٹرز کے جمع کرنے سے جتنی ڈیسیمل پلیسز ہونی چاہیے وہ ہم نے جواب میں وہاں پہ ڈیسیمل پلیسز لگانا ہے تو یہ 4.50 اس کا آنسر ہوگا تو پیارے بچوں نوئی اور ورد ہر چیز کی ایک حیثیت ہوتی ہے آپ بھی اپنی حیثیت جانیں آپ جانیں کہ میں کون ہوں مجھے اللہ نے احسن الخال لقین بنایا سب سے بہترین مخلوق بنایا اللہ نے میرے دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ مجھے پیدا کیا مجھے کہاں جانا ہے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں یہ سارے سوالوں کے جواب مجھے قرآن جید سے ملتے ہیں میرے پیدا کرنے والے نے مجھے ہدایت دے کر اس دنیا میں بہت جائے پیارے بچوں آج سے قرآن جید کو دھو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے اب ہم ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں اب آپ نے کرنا ہے find the product of 2.3 and 0.05 اب آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھیں ویڈیو کو یہاں پر stop کریں اور جو تین سٹیپس میں ہم نے multiplication کیا اس کو repeat کریں پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں تو پہلے سٹیپس میں آپ نے اشاریہ کو بھول کر ان کو آپس میں ضرب دینی ہے جیسے اگر ہم ان کو multiply کریں تو 5.3's are 15 ایک carry ہوا 5.2's are 10 plus 11 تو اس کے بعد آپ نے دونوں factors کی decimal places کو معلوم کرنا ہے تو آپ دیکھیں 2.3 میں ایک decimal place ہے اور 0.05 میں 2 decimal places ہیں اب آپ نے 1 plus 2 کتنی ہوگی 3 تو جو آپ کا جواب ہے اس میں 3 places کے بعد آپ نے decimal point insert کرنا ہے تو اس کا جواب ہو گیا 0.115 اب ہم اسی طرح next example دیکھتے ہیں next example ہمارے پاس ہے find the product of 37.3 and 0.05 اس کو بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے کہ ہم نے اشاریہ کو بھول جانا ہے اور ضرب دینی ہے جیسے عام پورے نمبروں کو ضرب دیتے ہیں تو اس کو multiply کرنے سے ہمارے پاس 1865 آیا step 2 میں ہم نے decimal places find out کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ point 3 میں 1 decimal place ہے اور point 05 میں 2 decimal places ہیں تو یہ ہمارے پاس 1 plus 2 جو ہیں 3 ہو گئی تو اب ہم نے کرنا ہے کہ place the decimal point so 3 decimal places تو 3 decimal places کے بعد ہم نے right side سے count کیا اور decimal point لگا دیا تو اس کا جواب ہو گیا 1.865 تو پیارے بچوں جب حالات جھکا دیں اٹھیں اور اللہ سے رجوع کریں جب عروج پار ہوں جھک جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو زیادہ نواز تا ہے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں